بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ ہمیشہ ہستے مسکراتے خوش و خورم اللہ کی حفظ و امان میں رہیں ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل مسالہ ہٹ پہ آج ہم ایک بہت ہی مزے کا اور منفرید سا کیک بنائیں گے عام طور پہ جو کیک کھاتے ہیں یہ ان سے بلکل ڈیفرنٹ ہے آج میں بیسن کا کیک بناؤں گی بیسن کے کیک کے لئے ایک کپ بیسن لیا ہے میں نے ہاف کپ چینلی یہ بیکنگ پاودر بیکنگ سوڈا ون فورت کپ ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ یا کوکونٹ کا برادہ ون تھرڈ کپ آئل دو انڈے اور یہ ونیلہ ایکسٹریکٹ جو کہ ہمیں ون ٹی سپون چاہیے ہوگا تو آئیے یہ مزیدار سا منفرید سا ایک ڈیفرنٹ ذائقے والا بیسن کا کیک بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک باول لیا اس کے پر چلنی رکھی اس میں سب سے پہلے ہم ایک کپ بیسن اپنا چھان لیں گے اس میں ون ٹی سپون بیکنگ پاودر ڈالوں گی میں ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا یہ ہمارے ڈرائے انگریڈینٹس ہیں ان کو ہم چھان لیں گے اچھی طرح سے اب ایک ہینڈ وزکر کی مدد سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ بیکنگ پاودر بیکنگ سوڈا اور بیسن اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اب ایک دوسرا مکسنگ باول لوں گی میں اس میں دو انڈے توڑیں گے بہت ہی مزے کا کیک بنت ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے انشاءاللہ یہ ریسپی یہ فلیور آپ کو بہت اچھا لگے گا بہت پسند آئے گا دو انڈے لیے میں نے اس میں ہاف کپ چینی کا ڈالا اب ان کو ہینڈ وزکر کی مدد سے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو الیکٹر بیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن آج ہمارے ہاں لائٹنی ہے اس وقت تو اس لئے میں نے الیکٹر بیٹر نہیں نکالا تو ہینڈ وزکر کی مدد سے ہی اس کو اچھا سا بیٹ کر لوں گی یہ فلفی سا ہو جائے اور چینی اچھی طرح ڈیزولف ہو جائے تو اس میں میں ڈالوں گی ون تھرڈ کپ وائل کا اب ہاف کپ بھی استعمال کر سکتے ہیں ون تھرڈ کپ میں نے ڈالیا ون ٹی سپون ڈالوں گی میں اس میں ونیلا ایسنس ونیلا ایسنس کی بجائے آپ کوئی بھی آپ فلیور ڈال سکتے ہیں آلمانڈ بھی ڈال سکتے ہیں اب اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا اب جو ہم نے خوشک اجزاء اپنے چھان کے رکھے ہوئے تھے بیسن بیکنگ پاورڈور اور بیکنگ سوٹا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالتے جائیں گے اور اچھی طرح سے بیٹ کرتے جائیں گے بیسن کو ہم نے ایک دم سے اس میں نہیں ڈالنا انڈو والے اپنے لیکوڈ آمیزے میں ورنہ وہ لمس بن جائیں گے اور بہت پریشان کریں گے وہ تھوڑا تھوڑا کرتے جانا اور بیٹ کرتے جانا اس کو اچھی طرح سے ویس کی مدد سے یہ بہت اچھا سا آمیزہ مکس ہو جائے گا یہ دیکھیں آمیزہ ہمارا سارا یک جان ہو چکا ہے بیسن بہت اچھی طرح سے اس میں ڈیزولف ہو چکا ہے اب اس میں میں جو کوکونٹ کا برادہ رکھا ہوا تھا وہ میں اس میں ڈالوں گی یہ برادہ کسی بھی اچھے سپرسٹور سے بہت آسانی سے مل سکتا ہے اب اس آمیزے کو ایک سائٹ پہ کر کے میں نے کیک کا مولٹ لیا اس کو میں نے گریز کروں گی اس کے اندر میں نے ایلومینیو فائل لگایا ہے آپ چاہیں تو بٹر پیپر بھی لگا سکتے ہیں اس کو اچھا سا گریز کرنے کے بعد اپنا کیک کا بیٹر ہم سارا اس میں ڈال دیں گے بردن کو اچھی طرح سے کلین کرنا ہے سارا آمیزہ ہمارا مولٹ میں شفٹ ہو جائے یہ دیکھئے اب اس کو مولٹ کو میں تھوڑا سا ٹیپ کر لوں گی تاکہ اس کے اندر جو ببلز ائر ببلز بنیں وہ سارے ختم ہو جائیں اب یہ میرے پاس ہے بیکنگ والا پتیلہ میں اسی ہی میں بیکنگ کرتی ہوں اس کے اندر یہ ریک رکھا میں نے اگر ریک آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بھی سٹیل کا بردن کوئی باول اُلٹا کر کے رکھ سکتے ہیں اس کو میڈیم آنچ پہ دس منٹ کے لیے میں گرم کر لوں گی یہ دیکھئے کیسے بھا پوڑ رہے ہیں پتیلہ ہمارا بہت اچھا سا گرم ہو چکا ہے اب اس میں کیک کا مولٹ رکھتوں گی میں اب میڈیم تو لو آنچ پہ ہم نے اپنے کیک کو 45-50 منٹ تک بیک کرنا ہے یہ دیکھئے 45 منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں میں نے نائف ڈال کے دیکھا نائف بالکل صاف آیا ہے باہر تو اس کا مطلب ہے کہ کیک ہمارا ایک دم پرفیکٹلی بیک ہو چکا ہے اب اس کو باہر نکال لیں گے ہم چھوڑی کی مدد سے اس کے جو کنارے ہیں وہ لگ کر لوں گی مولٹ سے اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دینے پہنے لیں ہم نے کاؤنٹر ٹاپ پہ 10-15 منٹ ریسٹ دینے کے بعد اس کو ہم برطن سے نکال لیں گے یہ دیکھئے آرام سے ہمارا کیک بغیر ٹوٹے بغیر پریشان کیے باہر نکل آیا ہے یہ دیکھئے آلومینیو فائل اس کا لگ کر دوں گی میں میری یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں فیملی میمبرز کے ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے یہ دیکھئے جی یہ اب چھوڑی کی مدسے میں کٹ کر کے دکھاؤں گی کیک کہ کتنا اچھا سوفٹ اور فلفی سا کیک بنائے ہمارا اس کی خوشبو اتنی مزے کی آرہی ہے بیک کرتے ہوئے پورا گھر اس کی خوشبو سے مہک رہا تھا کتنا مزے کا یہ بیسن کا کیک ریڈی ہوئے ضرور ٹرائے کیجئے آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی یہ یونیک سی ریسپی کیونکہ عام کیک تو ہم کھاتے ہی رہتے ہیں یہ بیسن کا کیک بنا کر ٹرائے کیجئے یہ دیکھئے یون میں دبا کے دکھاتے ہیں آپ کو کتنا فلفی سا اور کتنا سوفٹ بنائے شام کی چائے کے ساتھ اس کو سرف کیجئے اپنے مہمانوں کو سرف کیجئے انشاءاللہ آپ کی تعریفیں ہوں گی بہت ہی مزے کا اور الگ سا فلیور ہے اس کا ہاتھ سے آرام سے ٹوٹا ہے میں دوبارہ سے ٹوٹ کے دکھاؤں گی میں نے سچ چائے بنائی ہے اس کو سرف کرنے کے لئے شام کی چائے میں انجوائی کریں گے بیسن کے کیک کو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے اس کو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے کانلی تاکہ میں آئندہ بھی اچھی اچھی سی مزیدار سی اور سمپل سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں اس سے میری بہت حوصلہ افضائی ہوگی آئندہ ریسپی تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ